بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیا حال جانے جی آپ سب کے میں ٹک ٹاک بولنا تلقا کر رہا ہوں میں آپ کی دعائیں ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے یہ کچھ دن پہلے کی ہے یہ نان ایک دن دپہر میں منگوائے تھے تو لیکن وہ پڑھے رہے اور اگلے دن تک وہ سٹیل ابھی اچھی حالت میں تھے تو میں نے ان کو نیکسٹر مورننگ میں فرائے کر کے جو ہے وہ پھر کھا لیا کئی خراب نہ ہو تو یہ کبھی کبھی ہے آپ کو بتا ہے کہ میں کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں چلی گئی ابو کے گھر ابو کے گھر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو وہاں پر یہ انیزہ اور اس کا بھائی عظیم یہ میرے ساتھ کافی ہیپیلی تھے اور میں نے کہا چلیں آلے تھوڑی سی ویڈیو بناتے ہیں تو یہ جا رہے تھے اپنی نانی امی کے گھر تاکہ یہاں پہ کام ہو رہا تھا تو رہیت وغیرہ اور کافی کچھرا وغیرہ پھیلا ہوا تھا تو بچوں کو پھر ادھر چھوڑنے جا رہے تھے تو یہ ریڈی تھے تقریباً اور میں نے کہا چلو تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں تو یہ ہے جی تینوں بہن بھائی اور پھر واپس آگئی ہوں اپنے گھر اور اب یہاں پہ جی کوکنگ ٹائم سٹارٹ آج کافی تھک گئی تھی دل بھی نہیں کر رہا تھا کچھ پکانے کو لیکن کچھ نہ کچھ تو پکانا ہی تھا تو بس پھر جلدی سے پہلے سوچا کہ آج جو ہے وہ چاول بنا لیتی ہوں چکن پلاو تاکہ جلدی سے ایک ای ڈی شو اور کھانا شام کا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے تو وہ ہی روٹین کے ساتھ جو بناتے ہیں بس کچھ نہ کچھ تو بنانا ہی ہوتا ہے نا جلدی سے پھر میں نے جو ہے وہ تھوڑا آئل گرم کر کے اس میں زیرے کا پہلے تھوڑا سا ایڈ کر کے تھوڑا سا اس کے بعد میں نے پیاس اس میں اڑکی اور آج میں نے بلکل بھی جو ہے وہ دل نہیں کر رہا تھا پکانے کے لئے اس لئے بے دلی سے کھانا بنایا لیکن بس کیا کہتے ہیں نا وجہ سے قبول ٹیسٹ ہوتا ہے اس مجھلے کوئی ایسا بن گیا تھا اچھا اچھا مت کھا لیا جو بھی تھا تو یہ عید سے میرا خیال ایک یا دو دن پہلے کی ویڈیو ہے اور میرا خیال جمعہ جس دن تھا شاید اس کے اسے دن کیے گیا اس سے ایک دن پہلے کی دن سے میں نے کوئی ولوگ نہیں ایڈ کیا کافی ویڈیوز پڑھی ہیں سٹوک میں کٹھا ہوا پڑا لیکن اب بس ایڈیٹ کا ٹائم نہیں مل رہا تھا عید کی وجہ سے بھی بیزی رہے ہیں اور جس دن جمعہ تھا لاسٹ اس دن بھی کافی کام تھے پھر میں ابو کے گھر جاتی رہی دو دن مسلسل تو ادھر بھی جا کے ٹائم نہیں ملتا تھا شام میں آ کے اتنا تھک جانا گھر کے کام پھر تو میں نے ویڈیو نہیں کی کوئی بھی تیار تو اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیک ٹو بیک جو ہے میں ولوگ ایڈ کر دوں گی کوئی بات نہیں ایسے ہی چلتا رہتا ہے آپ کو بتا روٹین کے کام تو اور بس یہاں پر آپ نے دیکھا درکلسن کے بعد میں نے ٹوماٹر ایڈ کر دیا ہے تو اب تھوڑا سے اس کو فرائے کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس میں چکنیں ایڈ کرتی ہوں تو بس اسی طرح جلدی جلدی میں میں نے سوچے کھانا ریڈی کر لوں کیونکہ عبداللہ جو ہے وہ ابو کی طرف ہی تھا ابھی اور میں گھر آگئی تھی ادھر کام چل رہا تھا تو عبداللہ نے کہا کہ میں ابھی ادھر تھوڑا کام ہو اور ان کے ساتھ کروا دوں تو بس بچوں کو شوقت ہے تو وہ لگے رہتے ہیں تو بس آگئی میں نے کہا کہ میں جا کے کام کرتی ہوں کچھ کوکنگ کا تاکہ زیادہ پھر شام نہ ہو جائے تو بس اب میں رائز بنا لوں گی اور کچھ بھی نہیں آج بنانا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ چلو رہا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دہی بھلیاں یا مطلب گرین چٹنی یا کچھ اس طرح بنا لیں لیکن آج میں نے بالکل ہی دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی پکانے کو بس یہ تھا آج میں سوچ رہی تھی کہ میری کوئی بڑی بیٹی ہوتی یا کوئی میرے ساتھ ہیلپ کرنے والا ہوتا ہے تو میں بس آرام سے بیٹھ جاتی اور مجھے پکا پکایا کھانا مل جاتا لیکن آپ کو پتا ہے کچھ خواہشیں ایسی ہیں جو پوری نہیں ہوتی تو مجھے کوئی پکایا کی دیتا نہیں ہے آج کل مرنہ میں پہلے جو تھا بیٹھی رہتی تھی مجھے مل جاتا تھا پکا پکایا کھانا تو کبھی کبھی نہیں ملتا پکا کی کھانا پڑتا ہے تو بس آج تو سوچیں اسی طرح کی تھی جس دنیا میں نے بنایا تھا مجھے پتا ہے میں اتنی پریشان سی مطلب صورت لے کے بیٹھی ہوتی کہ بس نہ ہی پکانا پڑے ایسی میجک ہو کوئی خود ہی پک جائے تو بس یہاں پہ وہ چکن کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں اس کے سپائس وغیرہ ایڈ کر دی سمپلی نمک میرے چھل دی اور پیسا ہوا گرم مسالہ اور ڈرائے جو ہوتا ہے دھنیا دھنیا پاورڈر وہ ایڈ کی ہے اس کے بعد چکن کو یہاں پر اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ چکن کا کچھا پر ختم ہو جائے اور یہ تقریبا آدھا سا پک جائے اس کے بعد جو ہے وہ باقی پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر جو ہے وہ اس کو پکا لیں اس کے بعد پھر اس میں جو ہے وہ جاولوں کے میرے کے حساب سے آپ پانی ایڈ کر دیں میں نے تھوڑا جھٹ پٹ بنانے کے لیے اس پہ جو ہے میں نے پانی ایڈ کرتے ساتھ ہی میں نے اس کو بوائل آنے کلر ٹائم نہیں چھوڑا اور میں نے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ رائیس بھی جو تھے ان کا بھی پانی نکال کے ان کو پہلے سے سوک کر کے رکھا ہوا تھا ان کو بھی ساتھ ہی آئیڈ کر دیا اور پھر میں نے کٹھا ہی ان کو مطلب پکنے کے لیے رکھا سلو ہیٹ پہ تو اس کے بعد یہ جلدی پھر ریڈی ہو گئے تو تھوڑا سا ٹائم بچا مطلب اس طرح کرنے سے تو میں نے سوچا چلو تھوڑا سا ٹائم بچے گا نا آج تو اسی طرح بس کبھی کبھی شورٹ ٹائم ہو تو جلدی جلدی جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے آپ کو پتا ہے ایک ساتھ ہی ڈال کے بھی تو پک سکتا ہے تو بس ہو جاتا ہے کبھی کبھار تو اب لڑ لگا کر چھوڑ دیا اس کو پانی اس کا ٹائم کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فائنل جو ہے وہ دم شمپ لگا دیں گے اور یہ دیکھیں جی جس میں سے پانی جب ٹائم ہو گیا تو اس کو اب جو ہے وہ میں دم کے لیے لگا رہی ہوں بس تھوڑی دیر کے لیے اور انیزہ آگئی یا عبداللہ اس کو چھوڑ کے گیا ہے اس کے تھوڑی سی آئیز خراب ہوئی پڑی ہے پتہ نہیں نظر لگی ہے یا ادھر ریت مٹی کا کام ہو رہا ہے سارا تو وہ اس میں ہے نا بچے آپ کو پتہ ہے کہاں ٹک کے بیٹھتے ہیں تو اس کے آنکھیں خراب ہو رہی ہیں تو اس کے بعد یہ بالوں کو میرے دنہ تیل لگانے کے لیے بڑی اتاولی ہوئی پڑی تھی کہہ رہی تھی میں آپ کے بالوں کے تیل لگاتی ہوں تو میرے ساتھ کافی اس نے مستییں کی ہیں اور میں نے جب رائس پک گئے تو ڈی شاوٹ کرنے سے پہلے میں نے سوچے چلو نیزہ کو کھانا کھلا دوں تو اب نیزہ جو ہے وہ رائس کھا لے اور میں اس کے ساتھ باتے کر رہی ہوں باقی عبداللہ تھے تو پھر میں بھی کھانا کھاتی ہوں اور آپ لوگوں سے لیتی ہوں جہازت آج تک کی اتنی ویڈیوز تھی اللہ حافظ دوم یا دکھئے گا بائی